موسیقی اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور پر فرمایا کل قد علم صلاتہ و تصویحہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو جو جو ڈیوٹی لگائی ہے نا نماز پڑھنی ہے تصویح کرنی ہے وہ ساری کی ساری وہ سب کر رہے ہیں اور کوئی بھی اپنی اس وظیفہ وجود سے کوئی بھی انحراف نہیں کر رہا لیکن انسان ہے تو اپنے وظیفہ سے انحراف کر رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سختی میں جس پتھر کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے تو بظاہر بڑا سام لیکن جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے وہاں پہ وہ بڑا نرم ہو جاتا ہے جو ڈیوٹی اللہ نے اس کی لگائی ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْنِ اللَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ اللَّا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ اللہ اکبر ہر چیز اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے تمہیں نہیں سنائی دیتی تم نہیں سمجھتے وہ تصویح کیسے بیان کر رہا ہے تو وہ پتھر جو اللہ کی تصویح بیان کر رہا ہے وہ بدبخت بنی اسرائیلیوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہر حکم کی نافرمانی کرتا ہے لہٰذا اعو کہہ کے بات کو مبہم نہیں فرمایا آپ نے اعو کہہ کے بات کو واضح کیا ہے کہ پتھروں کی سختی بھی پیچھے رہ گئی تم تو مثال دیتے ہونا پتھروں کی سختی کی پتھر اتنے سخت نہیں ہوتے جتنے سخت ان کے دل ہوئے ہیں اس لیے کہ پتھروں کے اندر تو اللہ نے بہت ساری نرمیاں رکھی ہیں پانی گزرنا ہو تو پتھر پانی کو گزرنے لیتا ہے کسی چیز نے اس میں سے اگنا ہو تو پتھر اس کو اگنے دیتا ہے پتھر کی سختی کسی اگنے والی کمپل کو نہیں روکتی اور پتھر کی سختی کسی بہنے والے پانی کو اور کسی چشمے کو بھی نہیں روکتی کیوں؟ اللہ نے جو اس کے ذمہ لگایا ہے وہ اس وقت تو بڑا نرم ہو جاتا ہے اس کی پھر تفصیل بیان فرمائی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْحُدَنْهَا اللہ اکبر تم نے دیکھے نہیں پتھر پتھروں سے زیادہ سخت ہوئے ہیں یہ پتھروں کی سختی ہو تو پتھر تو بیچارے اپنا کام کر رہے ہیں اور انسان جو اور انسان کا دل جو اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہا یعنی پتھر کی انسٹ نہ کریں اس کے ساتھ ملا کے او اشد و قسوہ بلکہ اس سے زیادہ یہ سخت ہوئے ہیں پتھر اپنا کام کر رہے ہیں وَإِنَّ اس کی تفصیل بیان کی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ پتھروں میں سے کچھ تو ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْحُدْنْهَا جن میں سے نہریں نکل پڑتی ہیں نہریں پھوٹ پڑتی ہیں پانی نکل چشمیں پھوٹتے ہیں اور کوئی اس کو روکتا نہیں ہے اور درمیان میں پتھر رکاوٹ نہیں بنتا وَإِنَّ مِنْحَا اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُو مِنْحُدْمَا خود ہی پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے پتھروں کے اندر سے پانی نکل آتا ہے پھٹتے ہیں ظاہر جس کو پھٹنے کا حکم ملا وہ پھٹ گیا جس کو حکم ہوا کہ اس میں سے چشمہ پھوٹے وہ ایسے چشمہ پھوٹ پڑا اللہ وَإِنَّ مِنْحَا اس کا مطلب ہے کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے انسان کے اندر نہیں ہوتا پتھروں کے اندر ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کریم نے جو بیان فرمایا ہے یہ مجازن ہے حقیقتا نہیں یہ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں مجازی طور پر بات ہو حقیقت یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں یہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے اگر ہم قرآن کے دیگر مقامات کو دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں تو بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کریم نے یہاں پہ جو پتھروں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں یہ مجازی نہیں ہیں بلکہ حقیقی ایسے ہوتا ہے اللہ نے پتھروں کے اندر بھی احساس رکھا ہے پتھروں کے اندر بھی اللہ نے ادراک رکھا ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جن وجوہات کی بنیاد پر انسان کا دل سخت ہوتا ہے اور پتھروں کی سختی سے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بیان فرمائی ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں حکم فرما دیا سورة الحدید کے اندر آتا ہے اللہ لوگوں کے اوپر ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل دہل جائیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد انتقشا قلوبهم لذکر اللہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل تڑپ تڑپ جائیں ابھی یہ وقت نہیں آیا اگر یہ نہیں آیا اللہ کا قرآن سن کے وَنَازَلَ مِنَ الْحَقْ اور جو کچھ اللہ نے حق نازل کیا ہے تو مَا نَازَلَ مِنَ الْحَقْ یہ سورة الحدید کی آیت نمبر سولہ ہے کہ اگر لوگوں کے اوپر ابھی بھی وقت نہیں آیا تو پھر ان کے دل کب نرم ہوں گے کب نریں گے اللہ سے پھر ساتھ فرمایا حوالہ یہی ہے وَلَا يَقُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِنْ قَبْلِ یہ جو بدبخت اسرائیلی تھے نا ان جیسے نہ ہو جانا جو تم سے پہلے آئے ان کو کتاب دی گئی فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدْ ان کے اوپر ایک لمبا عرصہ گزرا لمبی مدت گزری لیکن اس کے باوجود فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل سخت ہو گئے وہی قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل سخت ہو گئے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وجہ بتائی جا رہی ہے سمجھ لیجئے کہ دل سخت صرف زبِ بَقْر کا واقعہ دیکھ کر ایمان نہ لانے سے نہیں ہوتے دل سخت کہاں کہاں ہوتے ہیں فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ہر جو فسق کرنے والا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے لہذا اگر کسی شخص نے ان دل کی سختیوں سے بچنا ہے اللہ حکم دل کا اتصارہ معاملہ ہے اللہ حکم یعنی دو موضوعات اکٹھے چل رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اس کو پہلے کمپلیٹ کروں یا اس کو پہلے کمپلیٹ کروں یعنی ایک اندازہ فرمائیے ایک وہ سختی ہے پتھروں کی اور ہم اس کو سختی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سختی نہیں ہے وہ تو نرمی ہے پتھر تو بیچارے وہ اللہ کی اطاعت میں نرم تنین مخلوق ہیں جو کوئی حکم اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے وہ تو کر رہے ہیں اور ایک طرف انسان ہے کہ بظاہر بڑا نرم محسوس ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اس کی سختی اس سے بھی بڑی گی اَوَشَدُ قَسْوَا اس لیے کہ پتھروں کی سختی جو ہے وہ اللہ نے اللہ کے حکم سے مینیج ہو جاتی ہے یہ جو بے ایمان اور فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کی سختی مینیج نہیں ہوتے ہیں لہٰذا ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ سختی اس طرح سے بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے کس سے فسق سے فسق کیا ہے یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ فسق ہے اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کی حالت کا نام اور وہ وہ ادنا درجہ کا فسق بھی ہو سکتا ہے وہ انتہائی آخری درجہ کا فسق بھی ہو سکتا ہے جو تھوڑا اللہ کی اطاعت سے نکلا ہو وہ چھوٹا فاسق ہے جو بہت زیادہ نکل گیا ہو وہ بہت بڑا فاسق ہے لہٰذا ان کے اکثر تھے ہی فاسق اس وجہ سے ان کے جو دل تھے فقصد قلوگہم بکثیر منہم فاسقون اس لیے کہ ان میں سے اکثریت تھی ہی فاسقوں میں سے اس لیے ان کے دل سخت ہوئے اب اگر کوئی شخص اس دل کی سختی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ فسق کے کام چھوڑ دے ہر وہ کام فسق ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف ادنا بات بھی فسق ہوگی چھوٹا حکم نہ ماننا بھی فسق ہے اور بڑا حکم بھی نہ ماننا فسق ہے جتنا جس درجہ کا کوئی کام کرے گا اتنے درجہ کا اس کے دل کے اندر سختی آئے گی وہ حدیثیں آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برائی جب کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ داغ لگ جاتا ہے ایک عدم اطاعت اور ایک نافرمانی کا کام کرنے سے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے اگر پھر کیا پھر ایک اور داغ لگ گیا پھر کیا پھر اور داغ لگ گیا کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتی ہے نہ کوئی باہر آتی ہے بلکل وہ خراب ہو تین جمعے اگر کوئی شخص کوئی مرد تین جمعے لگتا ہے اور قضا کر دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے وہ ضائع کر دیتا ہے تین جمعے میں حاضر نہیں ہوتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پورا دل سخت ہو جاتا ہے دلوں کی سختی اللہ کی نافرمانی سے ایک حدیث میں آتا ہے اور یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے بڑے بڑے فسق بڑے گناہ اللہ کے واجبات کو پورا نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے جو ممنوع کردہ چیزیں ہیں ان میں ان کا ارتکاب کرنا اور ان میں ملوث ہونا یہ اصل تو بڑے بڑے گناہ وہ ہیں جس سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو ظاہر ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے اندر ایک ایسا لوٹڑا ہے جو خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ لوتھڑا انسان کا دل اب دل کو بچانا ہے بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے وہ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور جہاں تک بات ہے چھوٹے چھوٹے فسق کی تو وہ بھی سارے کا سارا یہی کام کرتا ہے کہ انسان کے دل کو سخت کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمعایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ یہ جو گپیں مارتے ہیں نا محفلیں لگتی ہیں بڑی بڑی لمبی گپ لگتی ہیں درمیان میں اللہ کا ذکر کوئی نہیں ہوتا کوئی ایسی بات اللہ رسول کی نہیں ہوتی فرمایا یہ سب سے زیادہ دل کی سانتی اس وجہ سے ہوتی ہے ہر چیز ہی دل پر اثر ڈالتی ہے یعنی انسان کے ہاتھوں کا قدموں کا نگاہوں کا ہر چیز کا کانوں کا اسماتوں کا سب کا کیا ہوا ہر عمل دل پر اثر ڈالتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ دل پر اثر ڈالتا ہے نا وہ زبان کا عمل ڈالتا ہے ہر چیز کی اگر آپ نے کسی یعنی نگاہ کا کوئی گناہ کیا اس کا بھی ڈائریکٹ اثر دل پر ہوتا ہے آپ نے اپنی زبان کا کوئی گناہ کیا اس کا بھی دل پر اثر ہوتا ہے پورے جسم کے اندر جتنا کچھ ہے سب کا اثر دل پر ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے زبان کا اللہ اکبر اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے نا جب صبح ہوتی ہے نا تو انسان کے سارے آزاز زبان کی منتیں کرتے ہیں تکفر اللسان سارے کے سارے آزاز زبان کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ وآلہ وسلم ہمارے بارے میں تو اللہ سے ڈڑتی رہنا ہے زبان کو کہتے ہیں سارا جسم اس کی وجہ کیا ہے کہ سارے جسم کی استقامت سارے جسم کی بھلائی سارے جسم کی خرابی اس سب کا انحصار اسی زبان پر ہے اس لئے منتیں کرتے ہیں سارے منتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں وَإِنِعْوَجَجْتَ اگر تو خراب ہو گئی اور ٹیڑی ہو گئی ٹیعْوَجَجْنَا تو ہمارے پلے کیا ہے ہم بھی سارے کے سارے ٹیڑے ہو جائیں ڈائریکٹ اثر جو پڑتا ہے وہ زبان کا پڑتا ہے اللہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من سامتہ نجات جو چپ وٹ گیا جو خاموش ہو گیا جس نے زبان روک لی وہ نجات پڑتا ہے اللہ لہٰذا اس کسرتِ کلام جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے یہ زبان اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی جو شخص اپنے ذکر کے لیے استعمال نہیں کرتا اس کو اور چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے زبان کا استعمال اللہ کا ذکر ہے اور جو شخص اللہ کے ذکر کے لیے استعمال نہیں کر سکتا وہ خاموش رہے اس لیے فرمایا تھا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلْيَسْمُتْ یا تو اچھی بات زبان سے نکالی یہ چپ کر جائے کم از کم بری باتوں سے چپ کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور بری باتوں سے بہتر ہے کہ انسان چپ رہے اور چپ سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے اللہ ایسی گپوں میں نہ پڑا کرو ایسے کلام کی کسرت نہ کیا کرو بغیر ذکر اللہ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو کیوں یہ ترزی شریف کی روایت ہے اس لیے کہ اس لیے کہ جو گپیں ماری جاتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا یہ دلوں کی سختی کا باعث ہے اور انہ ابعدالناسی من اللہ اللہ اکبر سب سے زیادہ جو لوگوں میں سے اللہ سے دور ہے اب عادہ دو معنو میں استعمال ہوتا ہے ایک تو دوری ہوتی ہے اور دوری بھی اللہ کی رحمت سے اور اللہ سے اللہ کی رحمت سے جو دوری کی آلت ہے اس کو لjalت کردے انہ ابعدالناسی من اللہ لوگوں سے جو سب سے زیادہ دور ہوتا ہے القلب القاسین وہ دل ہوتا ہے جو دل سخت ہو جائے اب اندازہ فرمائیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں میں ہم اللہ کے کتنا دور ہو رہے ہیں اللہ کی لانت کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہو رہے ہیں اگر ہمارے دل سخت ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کا نام لانت ہے اور اگر ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے نافرمانیوں کی وجہ سے ہے تو پیچھے رہ کے آ گیا پتھر بہتر ہے ہم سے جو اپنا کام کر رہا ہے جو اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہا ہے اور انسان جو اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہا وہ اس سے بہتر کیسے ہو سکتا اسی لئے آپ وہاں دیکھیں نا جہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لہم آئین لا یبسرون بیہا ولہم قلوب لا يفقہون بیہا ولہم آئین لا يبسرون بیہا ولہم اوذرون لا يسمعون بیہا کان ہیں ان سے سنتے نہیں آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں یعنی جو کچھ اللہ نے جس کام کے لئے دیا تھا وہ تو کر رہی نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولائی کلانعام بلہم ابل یہاں فرمایا کہ او اشد و قصوہ پتھروں سے بھی زیادہ وہاں فرمایا اولائی کلانعام وہ مویشیوں کی طرح ہے چوپائیوں کی طرح ہیوانات کی طرح ہے بلکہ فرمایا بلہم ابل اس کے بھی گئے گزرے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جانور بیچارے تو اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہے ہیں اور انسان جس کو دل دماغ تفکر تدبع کی قوت ملی ہے اس کو سب کچھ ملا ہے عقل و فہم عطا ہوا ہے لیکن یہ اس سے کام نہیں لے رہا تو اس کا مطلب ہے یہ اپنا وظیفہ وجود وظیفہ انسانیت ادا نہیں کر رہا لہٰذا نہ یہ پتھروں جیسا ہو سکتا ہے نہ یہ جانوروں جیسا ہو سکتا ہے مویشنیوں ہیوانات جیسا ہو سکتا ہے پتھر بھی اس سے بہتر ہیں اور ہیوانات بھی اس سے بہتر ہیں یہ اشرف المخلوقات جس کو اللہ نے اتنی فضیلت ادا کی تھی کہ ولقد کرمنا بنی آدم یہ جو احسن تقویم ہے نا یہ پھر اصفل السافلین ہونے میں بس اتنا ہی فرق ہے جو اللہ کی فرمبرداری میں آتا ہے وہ احسن تقویم ہے کرمنا بنی آدم ہے اشرف المخلوق ہے اب یہی اور جو نہیں اللہ کی نافرمانی اللہ کی فرمبرداری میں نہیں آتا اللہ کی نافرمانی میں جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے قار مزلت میں گرتا ہے اور وہ پھر اصفل السافرین ہو جاتا ہے یہی فرق ہے اور یہی فرق ہوا بنی اسرائیل کی قوم میں کہ انی فضلتکم علی العالمین یاد ہے نا کہ سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی اب حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کے پتھر دل ہیں اور یہ پتھر دل لوگ ایسے ہیں کہ پتھر بھی ان کی سختی بھی کم ہے اور ان کی سختی زیادہ ہے اب آئیے اس دوسرے موضوع کی طرف جو میں نے چھوڑا تھا کہ پتھروں کی سختی مجازی ہے پتھروں کی نرمی مجازی ہے پتھوں میں سے پانی نکلنا یا ان کا اللہ کے خوف سے گرنا کیا یہ مجازن اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے یا اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہی جو آیت ہے کہ اِمِّن شَائِنِ اللَّهِ يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ اللَّهِ تَفْقَحُونَ تَسْبِحَهُ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نبت چوالیس ہے کہ ہر چیز اللہ کی تصمیح بیان کرتی ہے سورہ نور کی وہ آیت قُلُّن قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِحَهُ کہ ہر وجود نمازیں پڑھتا ہے اور تصمیح بیان کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حص کچھ نہ کچھ ادراک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر رکھا اور پتھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا پھر سورہ احزاب کی وہ آیت آیت نمبر بہتر ہے غالبا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑوں پر پتھروں پر اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں اٹھانا در گئے اس سے تو اس کا مطلب ہے یہ حقیقی خوف ہے انہوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا ہے اور اس میں کوئی مجاز کی بات نہیں در گئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لو انزلنا حاضر القرآن على جبل پہاڑ پر اگر ہم یہ قرآن نازل کرتے تو وہ بھی پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ اور وہ اس کو برداشت نہ کر پاتا اور پھر اس طرح سے مختلف جو قرآن پاک کی دیگر آیات میں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بلایا وہ سارے بھاگے دوڑے چلے آئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آئے سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے پتھر بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس اطاعت میں کچھ نہ کچھ ادراک میں موجود ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف واقعات سے آپ کو کچھ ارشادات سے بھی یہ ملتے ہیں اشارے کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی شعور کی کوئی نہ کوئی ایسی سطح رکھی ہے کوئی ادراک کی سطح ہے اور وہ حقیقی سطح مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہد پہاڑ کو دیکھ کر آپ اکثر فرمایا حاضر جبل یہ پہاڑ ہے ویسے پتھر ہے لیکن یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کریں پتھر کے اندر پیار ہے پتھر پیار کرتا ہے اسی طرح مسلم شیف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ایک دفعہ ذکر ہوا ایسے ہی پتھوں کا تو آپ نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں انی لعارف حجرن بمکہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں کانا یسلم علیہ جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا فرمایا میں اس کو پہچانتا ہوں کہ جو پتھر مجھے نبوت سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا تو اگر پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تھا تو اس میں کوئی شعور یا ادراک کی کوئی سطح تو موجود تھی اللہ اکبر اسی طرح وہ جو واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خجور کا تنہ جو تھا جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ٹیک لگا کے آپ خطاب فرمایا کرتے ہیں بعد میں ممبر بن گیا آپ الگ ہو تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا تھا تو اس کا مطلب ہے ان چیزوں کے اندر احساس تو موجود ہے اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حجرِ اسود ہے پتھر ہے نا لیکن آپ نے فرمایا جو جا کے اس کو اسطلعان کرتا ہے نا حجرِ اسود کو یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی کہہ لیجئے گناہ چوس پتھر بنایا جو اس کے سامنے جاتا ہے اس کو استلام کرتا ہے یہ لوگوں کو گناہ چوس لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا یہ عبیز جب جنت سے آیا تھا تو یہ سفید تھا لوگوں کے گناہ چوس چوس کر سیاہ ہو گیا ہے یعنی وہ اس کے اندر وہ اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے فرمایا قیامت کے دل اللہ تعالیٰ اس کو دو آنکھیں دے گا اور یہ قیامت کے دن ان لوگوں کو پہچان لے گا جن لوگوں نے اس کے سامنے آکے استلام کیا ہوگا اور ان کو پہچانے گا اور پھر ان کی سفارش کرے گا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان پتھروں کے اندر کب ادراک پیدا کر دے کیسے ادراک پیدا کر دے لہذا اللہ کے اس کلام کو مجازی سمجھنا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی ہم اس کو مجازی سمجھیں جب اللہ کریم نے اس کو مجازی حقیقت کی بات نہیں فرمائی اور اس کو مجازی ہونے کا ہمارے پاس کوئی اشارہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو حقیقت ہی سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے اور عملاً ایسا ہوتا ہے کہ پتھر گرتے ہیں لہذا سمجھنا یہ چاہیے کہ جب پتھر گر رہے ہوتے ہیں نا پہاڑوں کے اوپر سے تو وہ اللہ کے خوف سے گر رہے ہیں لما يحبط من خشیت اللہ وہ اللہ کے خوف سے گر رہے ہیں اللہ اکبر وما اللہ بغافل اما تعملون ایسے نہیں دل سخت ہو جاتے ہیں تمہارا خیال ہے تمہارے کرتوٹوں کا اللہ کو علمی نہیں ہے وما اللہ بغافل اما اللہ غافل نہیں ہے اما تعملون جو تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے وہ تو لکھا جا رہا ہے ہر چیز لکھی جا رہا ہے وما يلفز من قول اللہ لدہ رقیب عطید کہ کوئی بھی لفظ زبان سے نکلتا بعد میں ہے لکھنے والا پہلے تیار بیٹھا ہے ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے ہر چیز لکھی جا رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا پھر جب اتنا پرسائزڈ سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پرسائزڈ سسٹم کا اثر ہماری زندگیوں پر اسی تناسب سے نہ ہو رہا ہو لہٰذا ہمارے دل پر بھی اثر ہو رہا ہے ہماری زندگیوں پر بھی اثر ہو رہا ہے اور پوری زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو بھی ہم اپنی انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک جو بھی فساد دیکھتے ہیں جو بھی بگاڑ دیکھتے ہیں ان تمام کے تمام بگاڑ کا اور اس سارے کے ساری اپنی خرابیوں کا ذمہ دار ہمارے اپنے عامال ہیں اپنے عملوں کی وجہ سے تم جتنی بھی مصیبتوں میں پڑے ہو جو جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے یہ سارا کسارا تمہارے ہاتھوں کا کھلے جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا سمجھتے ہو تم تنہائی میں کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آج کل تو یہ تنہائی کے گناہوں کا اتنا زیادہ امکان ہے اور اتنے زیادہ مواقع ہیں جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کا جو جال ہے وہ زیادہ وسیع ہوتا جا سب ہم اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں کہ اب دیکھیں نا ایک کلک پہ دنیا کی ہر نیکی آپ کے سامنے آ سکتی ہے دنیا کی ہر گرائی آپ کے سامنے آ سکتی ہے ہر چیز اور سوائے آپ کے اور اللہ کے کوئی دیکھنے والا ہے بلکہ اب تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے پوری دنیا میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے آپ جو کچھ بھی انٹرنیٹ پہ کر رہے ہیں کسی بھی ویب سائٹ پہ جاگ کر رہے ہیں وہ سارا کچھ محفوظ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر پر صور کیجئے اگر یہ سارا ڈیٹا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنی تنہائیوں میں اپنی خلوتوں میں یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ اگر پبلک کر دیا جائے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ پھلاں حضرت صاحب اپنی خلوتوں میں کیا کرتے ہیں اللہ اکبر تو اس میں کتنی رسوائی ہے اور اس رسوائی کا اندازہ کیجئے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا جب صحیفے جو ہیں جب کھاتے جو ہیں وہ عالمی نشریاتی رابطے پر نشر کیے جائے ہیں ساری دنیا کے سامنے پھیلا دیے جائے سب دنیا کو دکھایا جائے تو اس سے بچنے کے لیے ابھی عامال درست کرنے کی ضرورت ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ تمہارے عامال سے اللہ غافل نہیں ہے تمہاری زندگی اگر خراب ہو رہی ہیں تمہارے دل اگر سخت ہوئے ہیں تمہارے سارے معاملات اگر خراب ہوئے ہیں تو اس خرابی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے تم خود ذمہ دار ہو کہ تم نے اپنے عامال کی درستگی نہیں کی دیکھیں یہ درمیان میں کچھ ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا ہے بات تو ہو رہی ہے اس مین کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے مین تناظر اور سیاقوس بات کیا چل رہا ہے بنی اسرائیل کی خرابیوں بیان کی جائے بنی اسرائیل کی خرابیوں کے درمیان میں عقیدے کی بات بھی آ جاتی ہے جیسا کہ وہ احیاء موتا کا مسئلہ حالانکہ یہ کانٹیکسٹ بلکل مختلف ہے سیاقوس بات تو بنی اسرائیل کا چل رہا ہے لیکن عقیدے کی بات ساتھ ساتھ سمجھائی جا ہے بلکہ مفسرین لکھا ہے قرآن پاک میں پانچ مقامات یہ سورہ بقرہ کے اندر پانچ مقامات ایسے ہیں جو اگرچہ تناظر کوئی اور چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فکر آخرت دلانے کے لیے اور آخرت کا عقیدہ واضح کرنے کے لیے پانچ آیات کے اندر سورہ بقرہ کی پانچ آیات کے اندر اللہ کریم نے اس کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا تاکہ لوگوں کا عقیدہ آخرت صحیح ہو جائے عقیدے کی بات بھی چل رہی ہے عمل کی بات بھی چل رہی ہے لیکن مین فوکس ہوئی ہے بنی اسرائیل کی اور وہ پانچ آیات ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر چھپن ہے جو اس سے پیچھے گزر گئی پھر یہ آیت نمبر 73 ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا پھر اس کے بعد آیت نمبر 243 ہے جہاں پہ فرمایا تھا کہا گیا ان کو موتو ثم احیاہم پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیا وہاں بھی فکر آخرت دلائی گئی ہے اور یہ بتایا جگہ گیا ہے کہ بات بات الموت ہوگا پھر آیت نمبر 259 جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے نام لیے بغیر کہ وہ جس میں ایک کھنڈر بستی دیکھی تھی اور ذہن سے زمان سے سوال نکلا تھا اس کو جو بستی ختم ہوئی پڑی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے اور اسی طرح اس کے ساتھ ہی متصل دو سو ساٹھ نمبر آیت جس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب عرینی کیف توحی الموت اللہ مجھے دکھا کیسے تم مردوں کو زندہ کرے گا تو یہ پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے بات تو بنی اسرائیل کی ہے بات تو بالکل کونٹیکس دوسرا ہے لیکن عقیدے کی بات بھی ساتھ بتائی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کی بات بھی بتائی جا رہی ہے ہمیں بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وَمَاللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ لیکن فوراً کلام کا وہ سیاق کلام کا وہ جو اسلوب چل رہا ہے وہ جو مین مضمون چل رہا ہے فوراً اس کی طرف پھر واپس اَفَتَتْمَعُونَ اَيُؤْمِنُوا لَكُمْ کیا تم تمہ رکھتے ہو لالچ رکھتے ہو اَيُؤْمِنُوا لَكُمْ کہ یہ لوگ تم پر ایمان لے آئیں گے یعنی جن کا یہ کردار ہے جن کی تاریخ یہ ہے جن کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے اَفَتَتْمَعُونَ کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو تمہیں اس بات کا ابھی بھی تمہیں توقع ہے اُرمید ہے ان سے اَيُؤْمِنُوا لَكُمْ کہ یہ لوگ تمہارے تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں گے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک فریق تو ایسا تھا يَسْمَعُونَ کَلَامَ اللَّهُ خود انہوں نے اللہ کا کلام سنا اپنے کانوں سے ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ لیکن اس کو بدل ڈالتے تھے اس میں تحریف کر دے اللہ کا کلام سن کے اُس کو بدل ڈالتے تھے مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ اے اس لیے نہیں اُس کو بدل ڈالتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی یا کسی کو اپنی ساحل بنانے کے لیے آسان بنانے کے لیے اُس کو بدل ڈالتے تھے نہیں مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ سمجھنے سوچنے کے باوجود مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ اس کو سمجھ لیا ہوتا تھا انہوں نے لیکن اس کے باب جو اس کو بدل ڈالتے تھے وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہوتے تھے کہ یہ سچ ہے یعنی جانتے بوجھتے ہوئے اب یہ مدینہ میں جو یہودی تھے دیکھیں ایک دو وہ مشرک ہے نا جنہوں نے مکہ کے اندر بھی اسلام کی مخالفت کی عوص اور خزرج کے بھی بیشتر لوگ جو تھے ان کے سارے قبائل وہ مشرکین میں سے تھے اور یہ مشرک یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے دین سے بہت ہی دور ہے اور ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام جلدی قبول کر لیں گے اس کے مقابلے میں جو اہل کتاب تھے بنیادی طور پر ان کے ہاں تستوہید کا تصور موجود تھا تحریف کی وجہ سے اللہ کے کلام کو بدل ڈالنے کی وجہ سے اور اپنے اپنے ذاتی عقائد اس میں داخل کر دینے کی وجہ سے اور مختلف جو غیر اسلامی یا جو غیر شری چیزیں اس کے اندر داخل کر دینے کی وجہ سے ان کے پورے دین کی شکل بدل گئی تھی نہ یہودیت وہ یہودیت رہی تھی جو پہلے تھی نہ عیسائیت وہ عیسائیت رہی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا اب نہ یہودیت کے اندر اس کے اندر بھی بیشمار تحریف ہے اس کے اندر بھی بیشمارتا ہے لیکن کیونکہ یہ اہل کتاب تھے موسیٰ علیہ السلام کو حتیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور اس لیے مسلمانوں کو یہ زیادہ توقع تھی کہ یہ جلدی ایمان لے آئیں گے ان کے سامنے جب ہم قرآن پیش کریں گے تو ان کی تورات میں اور ان کی انجیل میں تو بشارتیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ لیکن یہ بدوقت وہ ساری آیتیں بدل ڈالتے تھے ان کو چھپا لیتے تھے اور وہ ساری آیتیں اس لیے بدلتے تھے کہ تاکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا پڑے اور وہ یہاں اسی تحریف کی طرف شہرہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہاں پہ اصل میں یہود کے کئی گروہ ہیں کچھ پڑے لکھے ہوتے ہیں کچھ پڑے ہوتے ہیں ہر معاشرے میں کئی گروہ ہوتے ہیں یہاں ان کی تس میں بھی بیان ہوئی ہیں اگلی آیات کے اندر ان کا ذکر ہوگا کہ مختلف قسم کے لوگ ہیں تو ان سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ بھی مومن ہو جائیں گے جنہوں نے خود کلام کو بدل ڈالا تورات بدل دی انجیل کے اندر تحریف کر دی اللہ کے کلام کو بدل ڈالا من بعد ما قلو سمجھ گئے تھے ساری بات وَهُمْ يَعْلَمُونَ جانتے بھی تھے جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان کا جو بیان ہے وہ حیائی بن اختب کی بیٹی تھی جو یہودیوں کا ایک سردار تھا انہوں نے اپنے باپ اور اپنے چچا کی جو گفتگو بیان کی کہ میں نے خود سنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینہ طیبہ تشریف لے آئے تو اس کے بعد جب انہوں نے ملاقات کی تو ملاقات کر کے واپس آئے اب یہ صفیہ کے والد ان کے چچا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں صفیہ فرماتی میں نے خود سنی وہ پوچھ رہے تھے ہاں بھئی مل کے آئے ہوں بتاؤ تو کیا پتا چلا ہوں پتا چلا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہی انہوں نے کہا ساری نشانیاں موجود ہیں پکی بات ہے یہ وہی کہتے ہیں کہ جب یوں نشانیاں ڈسکس ہو گئیں اور یہ تقریباً دونوں میں قطع ہو گیا کہ یہ وہی ہے اور یقین ہے کہ وہی جس کا ذکر تورات میں جس کا ذکر انجیل کے اندر جو بشارتیں آتی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے لگتا ہے کہ ہر نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتا تھا ہر نبی دیتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آیا وَقَانَ آخِرُ مَنْ بَشْرَ بِي جس شخص نے سب سے آخر پر میری بشارت دی ہے عیسی بن مریم وحضی عیسی بن مریم تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عیسی بن مریم ہی تھے نبی آخری اور اس سے پہلے کہ سارے انبی جب اکتان آخر من بشار بی ہے سب سے آخری جس نے میری بشارت دی تو اس کا مطلب ہے سارے نبی بشارت دیتے آئے لہٰذا ان لوگوں کو اہلِ کتاب کو معلوم تھا اس لیے مسلمان ان سے توقع رکھتے تھے کہ شاید یہ جلدی ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے توقع رکھتے ہو جنہوں نے خود اپنی جو اللہ کا کلام ان کو ملا تھا اس کو بدل کے رکھ دیا حالانکہ سمجھ بھی گئے قد کانا فریق منہم اس میں ایک فریق تو ایسا ہے یہ پڑے لکھے ہیں علماء ان کے جو جانتے ہیں ساری بات یسمعون کلام اللہ اللہ کا کلام سنا ثم یحرفونہ اس میں سے جو جو سوٹ کرتا تھا رکھ لیا جو نہیں سوٹ کرتا اس کو بدلتا اور یہ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے ایک تحریف ہوتی ہے معنوی ایک ہوتی ہے لفظی تحریف معنی میں تحریف کرتا نہیں جی اس سے مراد یہ نہیں تھا اس سے مراد اور تھا تو یہ بھی تحریف ہے آپ اسے تعویل کرتے جائیں ایک ہوتی ہے تفسیر ایک ہوتی ہے تعویل تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا فسر ایو فسر کسی کو کھول دینا واضح کرنا تعویل یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بات پر محمول کرنا کہ چند مفاہین کسی چیز سے نکل سکتے ہیں ان مفاہین میں سے کوئی ایک آپ متعین کر لے کہ میں تو بھئی اس کیوں مانوں کسی دوسرے کو میں نہیں مانوں تو باقی ساری باتوں کو چھوڑ کر کسی ایک بات کو اپنی مرضی سے اپنے مفاد کی خاطر مان لینا یا کسی بھی دلیل کی بنیاد پر مان لینا اس کو تعویل کہتے ہیں اور تعویل ایسی باتوں کی کرنا جن کو اللہ نے مشتبہ رکھا ہے جو متشابہات قرآنی میں سے ہیں ان میں تعویل کرنا کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے اور اس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ علی عمران میں کیا ہے منہو آیات محکمات تمہارا تعلق محکم آیات کے ساتھ ہے جس میں اللہ حکم دیتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو بات ختم ہوئی تو کرو جب اس کو بھی بدل ڈالنا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محکم آیات کو بھی بدل ڈال بیتا ہے متشابہ میں تعویل کرنا تو بالکل ادنا بات اور وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات اور دوسری قسم کی آیات متشابہ آیات ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ جن کے دلوں میں ٹیڑ اور کجی ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةَ وَأَبْتِغَاءَ الْتَعَوِيدِ جن کے دلوں میں ٹیڑ اور کجی ہے وہ اس کے اس مفہوم کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ یہ فلاں بات کا مطلب یہ ہے فلاں بات کا مطلب یہ ہے اصل ان کا جو نیت ہوتی ہے جو ان کا ارادہ ہوتا ہے یا تو فتنہ پھیلانے کا ارادہ ہوتا ہے یا پھر تعویل کر کے اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کا ارادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی ارادہ ہوتا ہے قرآن میں سیدھا سیدھا کہہ رہا یہ کرو وہ نہ کرو معنوی تحریف وہ کرتے ہیں جو تعویل کی بنیاد پر کرتے ہیں اور جو لفظی تحریف کرتے ہیں وہ قرآن کے الفاظ کو بدل دیتے ہیں جہ اللہ تعالی یہودیوں اور عیسائیوں کی بات فرما رہا ہے کہ انہوں نے تحریف اکلام کیا سورہ نساء کے اندر اس کا ذکر ہے پھر آگے سورہ مائدہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے ان کی تحریف اکلام کا یعنی کبھی وہ چھپا لیتے تھے آیات کو کبھی وہ معنی بدل دیتے تھے کبھی یہ سارے کے سارے تحریف کی مختلف صورتیں ہیں جو اللہ تعالی کی لانت کا باعث ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر یہ خرابی آئیں اور ان کو وہ پستیوں اور گہرائیوں کی طرف لے گئیں اور وہ لوگ راندہ درگاہ قرار پا گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ بھی ان حرکتوں کو نہیں چھوڑے گی تو ان کا جان بھی وہی ہے اب سے مراد ابن سے مراد یعنی روایات میں آتا ہے کہ جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے نا لفظ ابن اور لفظ اب یہ عبرانی زمان میں بیٹے کے لیے بھی ابن آتا تھا غلام کے لیے بھی ابن آتا تھا اسی طرح اب جو ہے وہ باپ کے لیے بھی آتا تھا آقا کے لیے قائد کے لیے بھی آتا تھا لہذا انہوں نے جو حتیسہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اس میں لفظ ابن کا مسئلہ اللہ کا غلام اور اللہ کا بیٹا جہاں غلام مراد لیا جانا چاہیے تھا وہاں بیٹا مراد لے لیا اور کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور پھر اس کو حقیقی بیٹا قرار دے دیا اور پھر اس کے اندر بہت ساری تعمیلیں کرتے اس کو علوہیت کے اندر شابل کر لیا تو یہ بنیاد معنوی تحریف ہیں پھر اسی طرح لفظی تحریف ہے اور یہ مثالیں ہمیں آج کل قرآن پاک کے حوالے سے ملتی ہیں کہ قرآن کسی اور چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے ہم اس میں سے اپنی مرضی کا مفہوم نکال دے قرآن کی کسی آیت کو کہیں اور منتبق کر کے ہم اس میں سے اپنی مرضی کا مفہوم نکال دے تو یہ معنوی تحریف ہو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یہ اب اسی گرہ کا بیان ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ مومنوں کو ملتے ہیں تو قَالُوا آمَنَّا یعنی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں گویا ان کو سب معلوم ہیں وہ تورات جانتے ہیں انجیل جانتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے ہیں آپ کو پہچانتے ہیں لہٰذا جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں اہلِ ایمان سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو اس کا مطلب ہے منافقین صرف اہلِ ایمان میں سے نہیں تھے یہودیوں میں سے بھی کچھ منافق تھے جو ادھر کوئی اور بات کرتے تھے اور اپنے گروپ میں جا کے بات کچھ اور کرتے تھے یہ غالباً انہی کا ذکر ہے جب وہ اہلِ ایمان سے ان کی ملاقات ہوتی قَالُوا آمَنَّا تو کہتے تھے ہم مومن ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْدُهُمِ الْعَبَادِن اور جب یہ خلوت میں ہوتا تھا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ یعنی جب وہ آپس میں ہوتے تھے قَالُوا تو یہ آپس میں کہتے تھے ہر چیز جاننے کے باوجود پھر بھی مخالفت پر لٹے ہوئے تھے تو ظاہر ہے کوئی بات ایسی نکل جاتی تھی جب وہ مومنوں کے پاس اہلِ ایمان کے پاس بیٹھتے تھے تو ان کو ایسی بات دوبان سے نکل جاتی تھی ہاں اس کی بشارتیں موجود ہیں ہاں یہ وہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو ایک علب اور بلندی عطا فرمائے گا یعنی فتح عطا فرمائے گا یہ ساری چیزیں کبھی ان کے زبان سے نکل جاتی پھر جب آپس میں بیٹھتے تھے تو پھر وہ ایک دوسرے کو کوسنے دیتے تھے اتو حد دیتونہم کیا تم جا کے وہ باتیں کیوں کرتے ہو وہاں بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول رکھی ہیں تمہیں جو اللہ نے بتا رکھی ہیں باتیں تورات کے ذریعے سے یا انجیل کے ذریعے سے وہ باتیں ان کے پاس جا کے کیوں کرتے ہو لِيُحَاجِوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اس لیے کرتے ہو کہ یہ تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہ دیکھیں یہ انہوں نے ہمارے سامنے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو یہ باتیں نہ کیا کرو وہ جو نکل جاتی تھی اس پر بھی آپس میں لڑتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے خلاف حجت بنیں گی اس لیے اس کو یہ نہ بتایا کرو اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں کرتے یعنی ایک دوسرے کو وہ کہہ رہے ہوتے تھے کچھ عقل کی بات کرو یہ ذکر وہاں نہ کیا کرو یہ ان منافقینِ یہود کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ بیان جاری رہے گا وَآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی